اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری راوی ہے کہ مرہ آمین کو مرکرن فالی غیر ہو بے یدی یہ ہے جس بات کا پوری دنیا کو پریشانی ہے کہ جب ظاہر ہے مولوی تو صرف تقریر ہی کر سکتا ہے نا تو جب کہا کہ ہمیں ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں ہم غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو اس بات کا غرض ہی نہیں ہے تو میرے آقا نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مرہ آمین کو منکرن جو آدمی تم میں سے کوئی برائی دیکھے فالی غیر ہو بے یدی اسے اپنے ہاتھ سے روکے جب اسلام کے پاس اقتدار ہی نہیں ہے تو قیامت تک مولوی اور جتنے بھی اسلام کے دعوے دار ہیں مبلغین ہیں یہ صرف مسجد میں تقریر کر سکتے ہیں یا کسی گھر کے دروازے کی دستک دے کر ما شاء اللہ آپ مسلمان ہیں ما شاء اللہ آپ نماز پڑھا کریں ما شاء اللہ آپ ایسے ہیں اتنا ہی کر سکتا ہے قیامت تک اس کو اوہ نماز کیوں نہیں پڑتا کال سے نہیں پڑے گا تو جانتا ہے اسلام کی سزا کیا ہے تو دو نمبر مال کیوں بیجتا ہے تجھے پتہ ہے دو نمبر مال بیجنے کا تو ملاوٹ کیوں کرتا ہے تو حرام کیوں کھاتا ہے تو سود کیوں کھاتا ہے تو لوگوں کا مال کیوں اڑپ کرتا ہے تو کیوں ظلم کرتا ہے تو قیامت تک جتنے بھی مبلغین ہیں میرے سمیت جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آئے گا جو میرے آقا کا پہلا فرمان ہے فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِي کہ اپنے ہاتھ سے ظلم کو روکے یہ کبھی بھی نہیں ہوگی ہاتھ سے اسی وقت ہی روکا جائے گا جب تخت پر شیر شاہ سوری بیٹھا ہوگا یا عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہو یا اورمزیب عالمگیر بیٹھا ہو یا شہاب الدین محمد غوری بیٹھا ہو یا التمش بیٹھا ہوگا کیوں جی یا قطب الدین عبق بیٹھا ہو یا نور الدین زنگی بیٹھا ہو یا صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہو یہ لوگ جب تک تخت پر نہیں ہوں گے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا اب دیکھیں نا ایک آدمی حضرت فاروق عاظم گزرے ایک آدمی نے بکری لٹائی ہوئی ہے زبا کرنے کے لئے تو بکری کو لٹا کر اوپ اس کے گھٹنا رکھا ہے اور ادھر جناب پتھر کے اوپر چھری تیز کر رہا ہے تو اب یہ یدی ہے نا تو اگر خالی مبلغ ہوتے تو کہتے بھئی اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے بھئی اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے آپ کیا کر رہے ہیں یہ بکری بچاری ہے یہ مسکین ہے یہ کیا کر رہے ہیں فاروق عاظم نے اس کے پیٹ کے اوپر درہ مارا یہ آپ نے اپنا درہ مبارک کو دیکھ کانڈے چمارے تو نے تو اس پر کئی موتیں جمع کر دیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز کو زبا کرے اسے راحت اور سکون پہنچائے اور اپنی چھری کو پہلے تیز کرے یہ کیا طریقہ ہے تو نے لٹا کر اس کے سامنے تو نے کئی موتیں جمع کر دیں تو فاروق عاظم کا ڈنڈا جائے اس کی پیٹ پر پڑا تو اگر آج کو ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے ایسی تبلیغ ہو سکتی ہے اور ایک آدمی مسجد کے اندر سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا آپ نے گھٹنوں کے سر ایسے جھکا کر بزرگ بن کے تو حضرت فاروق عاظم آئے تو آپ نے اس کی پیٹ کے اوپر درہ مارا سدھا ہوکر بیٹھ گھٹنوں کے اندر سار دینے میں فقیری تھوڑی ہے سدھا ہوکر بیٹھ ایک آدمی ایسے چل رہا تھا نوجوان بزرگوں کی چال چل رہا تھا تو آپ نے فرماو اللہ تمہت علینا دیننا آمات اکلا آپ نے اُدھی کانڈکس درہ سٹھیا تو فرماو ہمارے دین کو برباد نہ کر اللہ تجھے برباد کر دے جب تو بزرگ نہیں ہے تو بزرگوں کی چالے کیوں چلتا ہے عبداللہ بن سبیغ یہ ہے مرہا اسلام کے پاس پاظر ہی نہیں ہوگی تو پھر ہر بندہ بیٹھ کر کیبلوں پر بات کرے گا فاروق عاظم کے زمانے میں عبداللہ سبیغ یمن کے اندر آیاتِ متشابعات کے اندر گفتگو کرتا ہے کہ جی اگر اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو قرآن میں ہاتھ کیوں ہے اگر اللہ کی پنڈلی نہیں ہے تو قرآن کے اندر پنڈلی کبھی ذکر ہے تو حضرت ابو موسیٰ شری نے لکھا کہ یہ بندہ آیاتِ متشابعات میں بات کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو مدینہ منورہ بھیجو اسلام میں پاور تھی تو بھیجانا اور پاور بھی عمر والی ایسی پاور نہیں گستاخوں کو پکڑنے کے بعد پھر چھوڑ دیا جائے فرمایا اس گستاخوں نے آپ کے مدینے بھیجو مدینہ پاک جدو آیا نہ تھے آپ نے کسے صحابی دی ڈیوٹی نہیں لائی معاذ بن جبل زہید بن ثابت کیوں جی عبی بن قاب عبی بن قاب اس امت کے سب تو بڑے کاری انہوں نے یہ نہیں فرمایا جاکنہ انہوں نے سمجھاؤ جی قرآن زہید بن ثابت بڑے بڑے علماء صحابت کسی نے ہی نہیں کیا جناب اس کو دی تبلیغ فرمایا تھوڑی سی حضرت عمر فرمایا انہوں میرے کر لیا ہونا آپ نے فرمایا تو کون ہے وہ بڑے نخر ناج اس طرح آج کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ ہم بھی عشق رسول ہیں سنیں توسی یہ بولی لوگ یہ ہی بولی ہے بول دیں آپ نے فرمایا تو کون ہے کہنے لگے جی عبداللہ صبیغ بڑا مخرج کڑیا سواد دوی تے غین دوی عبداللہ صبیغ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہے انہوں نے کہا جی تسی کون ہے فرمایا میں عبداللہ عمر جی میں انہیں مخرج کٹیا آپ نے انہیں مخرج کٹ کے گل دیا آپ نے انہوں نے کی بک بک کرنا انہیں جی تو بک بک شروع کیتی نا حضرت عمر فرمایا انہوں لمیہ پاوے تھے یہ ہے جی تو حضرت عمر پر پاو رہی تے آپ نے فرمایا انہوں لمیہ پاو یہ ہے فارق حق و باطل امام الحدا آپ نے فرمایا پرانی نہیں کوئی نویں سوٹی کپ کے لیا آپ نے فرمایا نویں سوٹی کپ کے لیا تازی خجور دی سوٹی آگئی مار نہیں پیار جیڑا کوئی روپ راب استادان دایا سگولہ چوبی مکا چھوڑے جی مار نہیں پیار لڑکیاں کیا جی انہوں پیار ہی کرو باہ میں استاد دی داڑی پٹو تھے باہ میں استاد نہیں جناب پینٹ کھچو ظاہر ہے وہ پیار جو جو ہونے ہے پیار تو انجی ہونے ہیں انجی نہیں پاہ جتنی جاؤ جناب تالب علم جناب وہ لڑیاں ہی پا رہے ہوں گے ظاہر ہے وہ مار جو نہیں سکتا جی مار نہیں پیار ادلات امروہ انہوں لمحہ پاؤ لمحہ پاؤ کہ آپ نے اپنے دست مبارک نال کٹیا سبحان اللہ کیوں جی سوفی تو کسی کو کہتا ہی نہیں ہے یہ سوفی ہیں جدو آپ نے کٹیا تو اہمیں نہیں کٹیا دھون کٹیا ہے وہ دا خون شون چنگا بہ گیا آپ نے فرمایا لے جاؤ انہوں پٹیاں کرو جدو ٹھیک ہو جائے پھر لے آو دوسرے دن جدو آیا نہ تھے آپ نے فرمایا انہوں پھر لمحہ پاؤ اللہ دا واسطہ نے ویسے گوڑی مار نہیں تھے مار دیو ویسے تسی زبا کرنا ہے اے جنہی کٹے نا اے بڑی خطرنا آپ نے فرمایا جوڑا خناز تیرے ایسی چلا گیا کہلے لگے میرے پہود ابھی چلا گیا اے جتنے خناز پیٹے نا کیبلہ تے دین دے خلاف ایک ایک سوٹی دی مار ہے اسلام دی سوٹی جدو اسلام کو پاور ہی کوئی نہیں اسلام دی پاور ہے جیدی میں بیان کر لیا نیشد موسیقی